پندرہ کروڑ پیہ میرا زیرو ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے آپ اس سے زیادہ کتائی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں نوزل ہے پانی کی جہاں ہاتھ سے نوزل سے پانی آگ پہ ڈالنا ہے وہ نوزل کو وہیں چھوڑ کے باہر آگئے ہیں پانی خود ہی چل رہا ہے میرے بھائی میری سسٹر میرے باقی اور دو تین رشتدار انہوں نے مجھے انویسمنٹ کے لیے پیسے دی ہوئے تھے کہ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں جب ہم یہاں آئیں گے ایک کاروبر سیٹل� ان کا اور میرا ملا کے کوئی میرا کوئی پندرہ کروڑ پیہ کا نفسان ہو گیا چار پانچ چھے دنوں کی سیلیں ادھر ہی رکھتے تھے گھروں میں نہیں لکھے جاتے تھے کیونکہ ہم نے انہی پیسوں کو رول کرنا ہوتا تھا کسی بھائی کا بیس لاکھ رپے جل کے راک ہو گیا کسی کا دس لاکھ رپے کسی پانچ لاکھ رپے جو کیش تھا وہ بھی آگ کی نظر ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ تیسرا روز آج اس بہت بڑے سالیہ کو گزر چکا ہے اور بہت بڑا لقصان پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا لقصان سب سے بڑا لوس تاجر برادران کا ہوا تو آج ان تاجروں میں سے ایک تاجر اس وقت ہمارے درمیان یہاں میں موجود ہے جن کے لیپ ٹوپ اور پارٹس کا کام تھا تو اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بہت بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا یہاں پہ اور ہم بہت زیادہ افسوس ہوا اس واقعہ پہ سر مزید آپ بتائے کہ اس میں مزید آگے کیا ہوگا بھائی ابھی فیلال تو ہم اپنے شوق سے باہر نہیں نکل رہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا ہمارا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے ہمارا چتنا بھی اندر سٹاک تھا زیرو پہ آگئے ہیں ابھی یہ کیا کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ پرشانی کا عالم ہے حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں صبح چھ بجے مجھے اس کی رپورٹ آئی ہے صبح چھ بجے میں پہنچ ہوں اپنے آفس اس وقت اتنی زیادہ بڑی پرابلم نہیں تھی صرف ایک شاپ کے اندر آگ تھی لیکن ہمارے بھائی جو بھی یہ ون ون ٹو ٹو والے ہیں یا دوسرے ہیں فائر فائٹر انہوں نے کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا یہ بس اسی طرح اپنی سست رویش کا شکار رہے ہیں یہ پہلے تو نیچے سے پانی اوپر راستے میں پائپ جگہ جگہ سے لی کرتے ہیں اوپر پریشر ہی نہیں آتا رہا اس کے بعد ایک سائٹ کو فوکس کرتے تھے دوسری سائٹ پہ آگ نکل جاتی تھی دوسری سائٹ کو فوکس کرتے تھے پہلی سائٹ پہ آگ نکل آتی تھی دیکھتے دیکھتے ان ان فان ان ایکسپینڈ ہو گئی ہمیں تو اتنا بالکل یقین بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے آفس تک آگ پہنچ بھی پائے گی کہیں کوئی بیس پچیس فٹ کے فاصلے پہ آفس تھا میرے آفس سے کوئی چھ سات میرا آفس سیکنڈ فلور پہ وہ پندرہ سکر فٹ کا آفس ہے اور ہم نے سارا سٹاک ہر چیز ادھر ہی منیج کیا ہوا تھا کیونکہ ہمارے یا سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں تھا ہر چیز ہم نے ادھر ارینج کی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کوئی ہفتہ دہ دن پہلے شپمنٹیں آئی ہیں تو بس اللہ کی رضا ہے کیا کہہ سکتے ہیں سننے میں آرہا ہے جی فائی پیٹرز اور ریسکیو کا عملہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ برپور محنت کیا یہ کیا وہ کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھائی آپ کو پتا ہے یہاں کوئی بھی ایک پرسنٹ کام کرتا ہے اس کو شو دس پرسنٹ کرتا ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے بس ایسا ہی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کتائی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں نوزل ہے پانی کی جہاں ہاتھ سے نوزل سے پانی آگ پہ ڈالنا ہے وہ نوزل کو وہیں چھوڑ کے باہر آگے ہیں پانی خود ہی چل رہا ہے اب اس سے بھڑی کتا ہی کیا ہو سکتی ہے یہ حالات تھے ادھر اور ان کو کہہ رہے ہیں باہر سے توڑ کے اندر ڈائرک پانی مارو لیکن سمجھ نہیں آرہا ابھی تو یہ افسوس سے بھڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے کاروبار تو کاروبار تو آپ کا ہنڈرڈ سے زیرو پہ آ گیا اس وقت اور تقریباً کتنا لوز اگر آپ بتانے چاہیے تو کتنا لوز آپ کا ہوا ہے سر میرے خاندان کے میرے بھائی میری سسٹر میرے باقی اور دو تین رشتدار انہوں نے مجھے انویسمنٹ کے لیے پیسے دی ہوئے تھے کہ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں جب ہم یہاں آئیں گے ایک کاروبار سیٹلڈ ہوگا یہ آفس بھی ہم نے مل کے ہی خریدا تھا اور اس کے اندر جو انویسمنٹ تھی انہوں نے بیجی تھی اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ان کا اور میرا ملا کے کوئی میرا کوئی پندرہ کروڑ پے کا نفسان ہوگا ہے پندرہ کروڑ پے میرا زیرو ہو گیا ختم ہو گیا میرا اپنا سارا میں عرض سے فرش پہ آگیا ہوں میرا سب کچھ زیرو ہو گیا تو میں ان کو کہاں سے سپورٹ کروں اب یہی ہے اللہ میاں حمد مزید دے ہمارے پیچھے کانٹیکس ہیں مال آئے گا پارٹیاں ہیں لیں گے لیکن ہمیں کوئی گراؤنڈ تو ملے ہمیں ادھر کام کرنے کا دوبارہ سے موقع دیا جائے اس جگہ کو تیار کیا جائے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لیکن کوئی ٹائم فریم دیں اتنے ٹائم میں ہم آپ کو دوبارہ سے گراؤنڈ دیتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ تیار کر کے دیتے ہیں ہم دوبارہ سے اللہ کا نام لے کے پہلے سٹیپ سے شروع ہوئے لیکن اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ حکومتی معاملات سلو روش کا شکار ہے آپ کو جیسے پتہ ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی پندرہ دن میں فرانزک رپورٹ آئے گی کوئی کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں آئے گی اب وہ آئے گی اس کے بعد کوئی انسپیکشن ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا بس یہ سننے میں ابھی تھوڑی تیر پہلے میری آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے ملک کلیم صاحب ان سے میری بات ہوئی انشاءاللہ نیکسٹ منٹ جو ہے نا انشاءاللہ اس پلازے کو دوبارہ ری اوپن کر دے گئے آیا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے ملک کلیم صاحب تو دیکھیں وہ تو ایک مورہ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو کوئی رپورٹ کوئی دے گا کوئی اس کی کلیرنس لیٹر ملے گا تو پھر ہی وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں نا اگر ہمیں کوئی رپورٹ ہی نہیں دیتا تو کوئی سٹیپ کہاں سے لے گا کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اپرویل نہیں ملتی کہ آپ اس کو جی کانٹینیو کریں ٹھیک ہے اس کا سیکنڈ تھرڈ فورت فلور تک کافی حد تک نقصان ہوا ہوا ہے اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر جیسے ہم اتنے ماشاءاللہ تاجر ہیں آٹھ نو سو لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں اگر وہ آج ایک عظم کر لیں یہ ہمیں کلیرنس دے دیں تو یہ میرے خیال میں جتنا ہم جذبے میں ہیں اس وقت ڈیر سے دو مہینے میں ہم اس پلازے کو انشاءاللہ تلہ اپنی پرانی پوزیشن پر لا سکتے ہیں ایک دفعہ پلازہ کھڑا ہو جائے ہمارا روزگار سٹارٹ ہو جائے گا ہم سب کچھ بھول جائیں گے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ سب کچھ بھول جائیں گے لیکن فیلحال جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بیٹ پوزیشن ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جو ہماری جمع شدہ پونجی تھی ساری اس کی نظر ہوگی آگ کی نظر کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس کچھ بہت سیل ہمارے چکے یہ سیکیورٹی ادھر اتنی زبردست ہوتی تھی ہم چار پانچ چھ دنوں کی سیلیں ادھر ہی رکھتے تھے گھروں میں نہیں لکھے جاتے تھے کیونکہ ہم نے انہی پیسوں کو رول کرنا ہوتا تھا اب وہ ہمارے کسی بھائی کا بیس لاکھ رپے جل کے راکھ ہو گیا کسی کا دس لاکھ رپے کسی پانچ لاکھ رپے جو کیش تھا وہ بھی آگ کی نظر ہو گیا ہمارے بہت سارا دوست باپ بھائی کوئی دوسرے پلازوں میں چلے گئے اب دوسرے پلازوں کی دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جب کسی کے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہو جاتے تو ہم سو رپے کی چیز ہزار رپے میں کرتے ہیں جو آئی ٹی ٹاور والے ہو گئے جی فائٹ والے ہو گئے سامنے آپ نے جتنے بھی پلازیں ہیں جو بارہ ہزار رپے کی دکان تھی انہوں نے اس کا ریٹ تیس ہزار کر دیا جو چالیس ہزار رپے کا رینٹ تھا اس کا ریٹ ایک لاکھ رپے کر دیا اور جہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا کوئی وزٹ بھی نہیں کرتا تھا پورا سیونٹی ٹو ایٹی پرسن پلازہ خالی تھے آج وہی پلازوں والوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں غصہ نکال رہے ہیں کہ جی یہ مرے ہوئے ہیں ان کو مزید مار دو زندہ ہی نہ رہنے دو لیکن جو اس وقت جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہم روز آتے ہیں سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں اس کی بات سن اس کی بات سن کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی فائنل کوئی رپورٹ نہیں مل رہی کہ ہونا کیا ہے ہمارے حکومتی عددار ہیں ان تک یہی میسیج میں دوں گا کہ آپ کی مہربانی ہے اس کو پرسنل لیول پہ اس کو دیکھیں یہاں صرف دو چار دس لوگوں کا معاملہ نہیں ہے یہ ہزاروں کا خاندان کا ایک ہمارا پلیٹ فارم تھا جو اس وقت بلکل تباہ ہو گیا ہے لوگ پہ روزگار ہو گئے ہیں اس کو جلد از جلد ہم آپ سے کوئی فنڈنگ کی اپیل نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے لیکن ہماری صرف یہ اپیل ہے کہ ہمیں اس کو جتنی جلدی ہوتے ہمیں اس کا کلیرنس دیں تاکہ ہم اس کے اوپر پروسس شروع کرے اپنی مدد آپ کے تحت اس پلازے کو کھڑا کریں تینکیو سر تینکیو سر بہت شکریہ